جاپان میں سینکڑوں سال سے ایک پودہ جوانی برقرار رکھنے اور طویل زندگی کے لیے بہت مشہور ہے اس پودے کو آشی تابہ کہتے ہیں اور اب اس کے سائنسی ثبوت بھی مل چکے ہیں ماہرین نے ایک تعدہ تحقیق کے بعد یہ کہا ہے کہ آشی تابہ میں ایک ایسا حاص مرکب یعنی کمپاؤنٹ پایا جاتا ہے جو حلوی صحت برقرار رکھتا ہے اور طویل عرصے تک جوان رہنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ عمل آٹفیجی کہلاتا ہے اس عمل میں حلیات اپنے ٹوٹ پور سے بننے والے فالتو اجزاء کو ازہد ٹھکانے لگاتے ہیں اور یوں حیاتاتی کاٹ کبارٹ بننے سے رہ جاتا ہے ماہرین کے مطابق فاقہ روزہ وردش وغیرہ سے بھی یہ عمل بڑھایا جا سکتا ہے اب یونیورسٹی آف گریز اسٹریلیا کے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ جپان میں گاجر کے ہاندان سے تلق رکھنے والے پودے آشیدابا میں ایک خاص مرکب پایا جاتا ہے جسے فور بائی فور یا ڈی ایم سی کہتے ہیں جو آٹفیجی عمل میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور ایک خاص عرصے سے یہ پودہ جپان میں استعمال کیا جا رہا ہے یہ مرکب حلیوں کو تادیر توانا اور تازہ رکھتا ہے تحقیق جنرل نیچر میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ ایک سو اسی مرکبات کا جہزہ لیا اور حلیات یعنی سیلز کو بڑا ہونے سے بچاتے رہے لیکن جب آشیدابا کے مرکب کو خمیری حلیات پر ازمایا گیا تو خمیر کے حلیات میں وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹ پوٹ اور خرابی کام دیکھی گئی تاہم انگور کے چھلکے میں مجود ایک قسم کے فیونل میں بھی یہی حاصیت دیکھی گئی اس کے بعد مکھیوں اور دیگر کہنچوں کے خلیات پر اس کی ازماعش کی گئی تو این اسی طرح کے حوصلہ افضلہ نتائج برامت ہوئے ایک جانب تو ان مارٹلوں کی عمر بیس ویسد بڑھ گئی اور ان کے خلیات میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انہتات بھی کم دیکھا گیا یعنی آشیدابا کا جہدوی مرکب عمر بڑھانے میں بھی مددگار ہوتا ہے ڈی ایم سی مرکب کو جگر اور دل کے خلیات پر بھی زمایا گیا تو اس سے ان خلیات کی حفاظت کی اور انہیں ٹوٹ پور سے بچایا ماہرین کا حیال ہے کہ خلیات بدن کی انٹے ہیں اور اگر وہ جوان اور مستقم رہتی ہیں تو پورا وجود ہی زائد عرصے تک جوان اور توانہ رہ سکتا ہے اسی لئے آشیدابا کا پودا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ موسیقی